پاکستان میں ہر چیز ہی مسئلہ بن جاتی ہے کرونا سے بچنے کے لیے لاکڈاؤن کیا گیا جو ایک اور بڑے مسئلے کا سبب بن گیا لاکڈاؤن کی وجہ سے گریلو تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مرد گھروں میں پابند رہ کر چڑچڑے ہو گئے ہیں اور ان کی قوت برداشت میں واضح کمی آئی ہے پاکستان بھر میں لاکڈاؤن کے تین مہینوں مارچ اپریل اور مائی کے دوران گریلو تشدد کے ایک لاکھ 32,322 واقعات پیش آئے جس کے بعد سماجی ماہرین سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں لاہور میں گریلو تشدد کے واقعات میں جنوری فروری کی نسبت اپریل مائی میں ایک تہائی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے گریلو تشدد کے حوالے سے پولیس ایمرجنسی سرویس ون فائف پر موصول ہونے والی کالز کا ڈیٹا پنجاب سیف سیٹی آتھارٹیز نے جاری کیا ہے سرکاری ڈیٹے کے مطابق روہ سال اب تک ڈومیسٹک وائلس یا گریلو تشدد کی 13,478 کالز موصول ہوئیں کرونا لاکڈاؤن سے قبل جنوری میں 2,096 اور فروری میں 2,360 واقعات ریپورٹ ہوئے تھے مارچ میں 2,853 گریلو تشدد کی کالز موصول ہوئیں اسی طرح اپرل میں 3,089 اور مئی میں 3,099 کیس ریپورٹ ہوئے یہ ٹیٹا صرف لاہور سے متعلق ہے اور ان کیسز کے بارے میں ہیں جو بقاعدہ ریپورٹ ہوئے جن واقعات کی ریپورٹ ہی درز نہیں کرائی گئی وہ اس کے علاوہ ہیں اگر لاہور کے ان مصدقہ کیسز کو سامنے رکھا جائے اور تناسب نکالا جائے تو پاکستان بھر میں لاکڈاؤن کے 3 ماہ مارچ اپرل اور مئی میں ملک بھر میں گریلو تشدد کے 1,32,322 واقعات پیش آئے جو سماجی ماہرین کے نزدیک تشویشناک صورتحال ہے